چار بچے کے ساتھ تک بھارت فرار ہونے والی سیما حیدر کے شوہر نے انسانی حقوق کی تنظیم سے رابطہ کر لیا بچے کے حصول کے لیے بھارت میں وکیل کیا جائے گا مزید تفصیل جانتے ہیں کراچی سے شمیل احمد کیس رپورٹ میں سیما حیدر تین بیٹیوں اور ایک بیٹے کو دھوکے سے بھارت لے گئی بچوں کو پاکستان لے جائے سیما حیدر کے شوہر بلا نظر نے انسانی حقوق کی تنظیم انسار برنی ترس سے مدد مانگ لی پردور ایک باپ کا ایک رکیشت ہے کہ میرا ہیلپ کریں آگے آئے میرے بچوں کو واپس دلائیں سر میرے تتنا کہنا ہے میں پردور اپیل کرتا ہوں آلائے داروں کو تاکہ میرے بچے مجھے دلائیں اس لیے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے ترس کا سربرا انسار برنی کا کہنا ہے یہ صرف خاتون کا بچوں کے ساتھ بھارت منتقل ہونے کا معاملہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے جس میں دہشتگردی کا انصر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انڈیا جانا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے انڈیا کا ویزا لینا ویزا کس نے ارینج کیا کسی نے تو ارینج کیا نا انڈیا کا ویزا کسی دہشتگرد کا پاکستان میں اس کو ٹرین کرنے کے لیے اس کے رابطہ کیا ہوگا بین اللہ قوامی قوانی کے تحت بچوں سے مصحب تبدیل نہیں کرائے جا سکتا اس کے خلاف بھارتی عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا بچے انڈر ایج بچے ہیں چودہ سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کا مذہب آپ تبدیل نہیں کر سکتے باپ ان کے لیے پریشان ہے تو یہ بین اللہ قوامی قوانین کے بھی خلاف ہے علام حضر کے اہلیہ سیمہ حضر مائی دو ہزار تیس میں بچوں کو لے کر بھارت فرار ہو گئی تھی علام حضر روزگار کے غر سے بیرون ملک مقیم تھا